سیزن 2 کے اپیسوڈ 2 کے اندر ہم دیکھتے ہیں 1998 کے اندر نیوارک میں اسپیس سے ایک جہاز آکے گرتا ہے جس میں اسے ایک بچہ نکل دیا ہے بچہ اور کوئی نہیں بلکہ اپنی گارڈین آف دی گلیکسی کا سٹار لورڈ پیٹر کوئل ہوتا ہے اس اپیسوڈ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹر کو ارس سے وانڈو کیڈنیپ کرنے آ جاتا ہے جیسے کہ اس نے مووی کے اندر کیا تھا مووی کے اندر وہ اس کو ایو کے حوالے نہیں کرتا بلکہ خود ہی پال پوسٹ کے بڑھا کرتا ہے لیکن اس اپیسوڈ میں ہمیں دکھاتا ہے کہ وانڈو نے پیٹر کوئل کو اس کے باپ یعنی ایو کے حوالے کر دیا ایو اسے اپنی پاور یوز کرنا سکھاتا ہے اور ارث پر بیشتا ہے ارث کو تباہ کرنے کے لیے آمینجس کی جو 1998 کی ٹیم ہوتی ہے وہ ایک بڑے سا سکین پر یہ دیکھتی ہے کہ نیو یارک میں کچھ جگہ پر تباہی ہو رہی ہے پیگی کاٹری سب دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں اس بچے کو روکنا پڑے گا کیونکہ یہ بچہ اگر نہ رکھو تو یہ بہت تباہی کر دے گا 1988 کی آمینجس ٹیم ایک میلے پر جا رہی ہوتی ہے جہاں پر انہیں معلوم پڑتا ہے کہ پیٹر کوئل وہاں پر آیا ہوا ہے مہلے کے اندر پیٹر کوئل ایک ٹوئے شاپ سے رکون کا ٹوئے نکالتا ہے اور باقی سارے کلونوں کو تباہ کر دیتا ہے انہیں میں آمینجس وہاں پر اسیمبل کرتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک آمینجس اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسے روک نہیں پاتے کیونکہ پیٹر کوئل وہاں بھڑک جاتا ہے اور سب کو ایک ایک کرکت مارنے لگتا ہے ہر اپنے آپ کو ہارتہ بہ دیکھ کر آمینجس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اتنے میں آسمان سے بیجلی کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں تھور آ گیا ہے تھور آتے ہی اس پیٹر کوئل کو بیوش کر دیتا ہے اس کے بعد پیٹر کوئل کو ایک جیل میں رکھا جاتا ہے وہی جیل جہاں پر لوکی کو کیت کیا گیا تھا اکلے ہی سین میں اینگ کی بیٹی وہاں پر آتی ہے اور پیٹر کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں اور ہوب اسے لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے آنجس کو مانو بڑھتا ہے کہ اینڈ مین کی بیٹی نے پیٹر کوئل کو آزاد کر دیا ہے پھر ہوب آنجس کو بتاتی ہے کہ اصل خطرہ پیٹر کوئل نہیں بلکہ اس کا باپ ہے اور باقی سارے پیلنٹ پر جتنی بھی تباہیاں کی ہیں وہ ایگو نے کی ہیں پیٹر کوئل نے نہیں آنجس کہتے ہیں کہ اس سے روکا کیسے جائے تو اس کے جواب میں تھور کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا سیڈ ہے جس کی پاور سورس سے ہر ایک پیلنٹس کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور اس سیڈ کو ایک سیلسٹر ہی ڈسٹروائے کر سکتا ہے باقی کسی اور کے بس کی بات نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی ٹیم جاتی ہے پیٹر کوئل سے بات کرنے کے لیے اور اسے منانے کے لیے اسی طرف ایگو آردھ پر آ جاتا ہے تباہی کرنے کے لیے آدھی ٹیم جاتی ہے ایگو سے لڑنے کے لیے کے بعد ہمیں ایک اور چیز پتا چلتی ہے کہ وہاں پر ونٹر سولجر بھی موجود ہے جو کہ پیٹر کوئل پر سنائپر سے انشانہ بنا کر بیٹھا ہے اسے مارنے کے لیے ہارڈ وار سٹاک یہ سب نوٹس کر لیتا ہے اور ونٹر سولجرز کو سٹیو روجرز کے لوز بتا کر اسے اس بچے کو مارنے سے روک دیتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہنگ پر ہم نے پیٹر کوئل کو منا لیا ہے اور اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے ایگو اپنی باقی ایگو پر باری پڑ رہا ہوتا ہے اور اس پاور سورس کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس سیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے بعد پیٹر کوئل وہاں آتا ہے اور اس پاور سورس کو ختم کر کے ایگو کو مار دیتا ہے ایگو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تھوڑ اینے بتاتا ہے کہ جس ایگو کو ہم نے مارا ہے وہ ایکچلی میں اورجنل نہیں ہے بلکہ وہ اورجنل والے کا ایک ورجن ہے اورجنل والا ایگو تو کئی اور ہے جسے ہمیں رونڈنا ہے ایک ایوینجرز کی نئے ٹیم بنتی ہے جو کہ اورجنل والے ایگو کو مارنے کی نکل پڑتی ہے یہ تھا ایویسو ٹو کا بیک ڈاؤن ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں